بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة تحریم کی اخیری آیتیں پڑھ رہا ہوں درب اللہ مثلا للذین کفر مرأة نوح ومرأة لوط اللہ تعالیٰ کافروں کے لئے مثال بیان کرتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھی پھر انہوں نے ان کے ساتھ خیانت کی فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ لَدْخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِدِينَ تو وہ دونوں اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہ سکے اور دونوں کو کہہ دیا گیا کہ آگ میں داخل ہو جاؤ اور داخل ہونے والوں کے ساتھ وَبَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا مْرَأَةَ فِرْعَونَ اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لئے مثال بیان کرتا ہے فرعان کی بیوی کی اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْدِلِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ جبکہ اس نے کہا کہ میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دیجئے وَنَجِّنِي مِن فِرَعَونَ بَعَمَلِهِ اور مجھ کو فرعان اور اس کے عمل سے بچا لیجئے وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور مجھ کو ظالم قوم سے نجات دیجئے وَمَرِيَّ مَبْنَةَ عِمْرَانَ اللَّتِي احسنت فرجہا اور عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا پھر ہم نے اس میں اپنی روح پھوک دی وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ اور اس نے اپنے رب کے کلمات کی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرما برداروں میں سے تھی یہاں گوئے یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ جلل جلال ومن والوں نے کچھ عورتوں کا تذکرہ کیا ہے اس میں کچھ عورتیں جو نبیوں کی بیویاں تھی وہ ٹھیک نہیں چلیں تو محرم ہو گئیں اور کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ جو فیران کی بیوی تھی لیکن دیندار چلی اور دیندار بنی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اونچا مقام دے دیا فیران ایک کافر اور ظالم شخص تھا مگر اس کی بیوی آسیہ بنت مزاہم ایماندار اور بعمل خاتون تھی بیوی نے جب اپنے آپ کو صحیح روش پر قائم رکھا تو شوہر کی غلط روش اس کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکی شوہر جہنم میں داخل کر دیا گیا اور بیوی کو جنت کے باغوں میں جگہ ملی اور حضرت مریم علیہ السلام احسنت فردہا اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے اپنے عظمت کو محفوظ رکھا بچپن سے جوانی تک وہ پوری طرح بے داغ رہی چنانچہ اللہ نے ان کو معجزاتی طور معجزاتی پیغمبر کی پیدائش کے لیے چنا بعض روایت کے مطابق جبریل فرشتہ نے ان کے گریبان میں فوق ماری جس سے استقرار حمل ہوا اور پھر حضرت محفظ علیہ السلام پیدا ہوئے البتہ یہ جتنے تصہیں مریم علیہ السلام کے اور آسیہ کے اور یہ عمرات لوت علیہ السلام کی بیوی کے نو علیہ السلام کی بیوی کے یہ اپنے پر وقت اپنے انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا تو بیان کروں گا حدیث شریف میں ہے کہ جنتی عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجہ حضرت فاطمہ حضرت مریم اور فیرون کی بیوی آسیہ ہیں مصند احمد جلد ایک صفحہ دو سو ترانوے پر یہ حدیث موجود ہے مجمع زوائد جلد نو صفحہ دو سو تیئیس پر یہ حدیث موجود ہے ایک حدیث میں ہے ایک دوسری حدیث میں ہے مردوں میں تو کامل بہت ہوئے ہیں مگر عورتوں میں کامل صرف فیرون کی بیوی آسیہ مریم اور فی مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضیلت عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کو تمام خانو پر فضیلت حاصل ہے یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے اور صحیح مسلم شریف میں ہے تفصیل اس کی بہت تفصیل ہے میں نے تو مختصر طور پر اسے سنا دی آپ کو تفصیل انشاءاللہ ریاض تفصیل میں دیکھ لیجئے گا اور یہ جو دعا مانگی عزت آسیہ نے رب ابن لے عندک بیتن فی الجنہ یہ ہم بھی مانگ سکتے ہیں اللہ تعالی یہ دعا ہم سب کے لئے قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا آن الحمدللہ رب العالمين